موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہجی اللہ فرحہ ست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈلائنز چارلی ہیپڈو میگزین میں تیبردوان کا قابل اعتراض کارٹون ترکی اور فرانس کے درمیان تلخیاں بڑھیں انقرہ نے کہا جوابی کاراوائی کریں گے مسلم دنیا میں فرانس کے خلاف مظاہر جاری پیریس نے پاکستان اور ترکی کو دی وارننگ کہا اندرونی معاملات میں داخل نہ دیں امران خان نے مسلم لیڈرز کو لکھا خط کہا اسلامفوبیا کو ختم کرنے کے لیے ایک ہو جائیں دنیا کو اسلامی اصولوں سے واقف کرائیں فرانس کو یورپی ملکوں کی تائید برطانیہ نے کہا پیریس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں امریکہ میں ووٹرز کا جوش و خروش ستر میلین سے زیادہ ووٹ ڈال دیے گئے ٹرمپ اور بائیڈن نے کیے توفانی دورے دوہا ائرپورٹ پر عورتوں کی نامناسب تلاشی آسٹریلیا نے کیا احتجاج قطر نے کہا تحقیقات کریں گے انڈیا کے ساتھ سرحدی تنازعہ آپسی مسئلہ ہے مائیک پومپیو کے بیان پر چائنہ کا جواب ہندوستان نے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی تیس نومبر تک بڑھائی چوبیس گھنٹوں میں چوالیس ہزار کووٹ کے بحار کے اکھتر حلقوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے موڈی اور راہل نے دوسرے مرحلے کے لیے چلائی موہم ہیڈ لائنگ سے آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں فرانس نے گستاخانہ کارٹونز اور ایمینل میکرون کے بیان پر مسلم دنیا میں غصے کی لہر کے درمیان پاکستان اور ترکی کو وارننگ دی ہے کہ وہ فرانس کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دیں فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کو فرانس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے باز رہنا چاہیے پاکستان اور ترکی کی حکومتوں نے گستاخانہ کارٹونز اور میکرون کے بیانات کی مضمت کرتے ہوئے فرنچ پرادکٹ کے بائی کارٹ پر زور دیا ہے فرانس کے وزیر داخلہ جیرالڈ مانین نے کہا کہ یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے کہ باہر کے ملک اس طرح ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے گستاخانہ کارٹونز اور فرانس کے صدر کے بیانات پر سخت ریاکشن دیا تھا پاکستانی پارلمنٹ میں قرارداد نہیں منظور کرتے ہوئے فرانس کی مضمت بھی کی گئی پاکستان کے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں فرانس کے چالیہ ابڈو میگزین نے ترکی کے صدر تیبردوان کا ایک قابل اعتراض کارٹون چھاپا ہے جس پر ترکی نے ناراضگی کا اظہار کیا ترکی نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں سفارتی اور قانونی قدم اٹھائے گا ترکہ حدود داروں نے کہا کہ یہ نفرت اور نسل پرستی کو پھیلانے کی ایک شرمناک کوشش ہے گستاخانہ کارٹونز کے مسئلے پر ترکی اور فرانس کے درمیان تلخیاں اپنے انتہا کو پہنچ گئی ہیں چالیہ ابڈو میگزین میں تیبردوان کو جس کارٹون میں جو ہے ایک صفحے ٹی شرٹ اور انڈر گارمنٹ کے ساتھ دکھایا گیا ہے جس میں وہ کچھ پی رہے ہیں اور ایک عورت ان کے قریب کھڑی ہے ترکی کی کمیونکیشن ڈیریکٹریٹ نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کارٹون کے خلاف سفارتی اور قانونی قدم اٹھائیں گے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری لڑائی ان بدماش کوششوں کے خلاف ہے اور یہ کوششیں اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک اس کی وجہ کو ختم نہیں کر دیا جاتا ترکی کے وزیر انصاف عبد الحمید گل نے انقرہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ترک اہدداروں نے ضروری قدم اٹھائے ہیں سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ ترک پروسیکیوٹرز نے چالی ہیپڈو اہدداروں کے خلاف تحقیقاتی کاروائی شروع کر دی ہے ترکی کے اہدداروں نے اس کارٹون کی مذہمت کی ہے صدارتی ترجمہ ابراہیم کالن نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس کسی بھی عقیدے قدروں اور مقدسات کا کوئی احترام نہیں ہے یہ لوگ ننگے پن اور بد اخلاقی کو پیش کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کارٹون کو اظہار خیال کی آزادی نہیں کہا جا سکتا ترکی کے صدارتی کمیونکیشن ڈریکٹر نے کہا کہ صدر ایمنل میکرون کے مسلمانوں کے خلاف ایجنڈے کے نتیجے نکل رہے ہیں کچھ دن پہلے تیبردوان نے ایمنل میکرون کو دماغی مریض قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے ترکی کے صدر تیبردوان نے کہا کہ مغرب ملک صلیبی جنگیں شروع کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اب ان لوگوں نے مجھے شخصی طور پر اس کارٹون کے ذریعے نشانہ بنایا ہے ان تمام برسوں میں وہ چاہتے رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف صلیبی جنگ شروع کی جائے ہم ایک ایسی قوم ہیں جو نہ صرف ہمارے مذہب بلکہ دوسرے مذہبوں کی قدروں کا بھی احترام کرتے ہیں ہماری قدروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دنیا کے الگ الگ مقامات اور گستاخنہ کارٹونز اور فرانس کے خلاف مہمہ اور مظاہرے جاری ہیں مالز اور شورومز میں بائی کارٹ فرنچ پروڈکٹس کا اثر دیکھا جا رہا ہے مسلم ملکوں فرانس کے درمیان دوریاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں یہ پورا معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب کچھ دن پہلے چالی حبڈو میگزین نے گستاخنہ کارٹونز دوبارہ چھاپے تھے جس کے بعد فرانس میں ایک سکول ٹیچر کا سر قلم کر دیا گیا تھا ملیشیا سعودی عرب ایران پاکستان اور کئی ملکوں نے فرانس کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے ملیشیا کے وزیر خاجہ حشام الدین حسین نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم جاریحانہ بیانبازیوں اور چھڑ خانیوں کی مذہبت کرتے ہیں جن کا مقصد مذہب اسلام کو بدنام کرنا ہے ایران کے صدح حسن روحانی نے وارننگ دی ہے کہ شانہ رسالت میں گستاخی سے خون خرابے اور تشدد کو شے ملے گی روحانی نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کیابینٹ میٹنگ کے دوران کہا کہ پیغمبر اسلام کی توہین ناقابل برداشت ہے یورپ کے ملکوں کی طرف سے فرانس کو تعاید ملنے کا سلسلہ جاری ہے برطانیہ کے وزرخاج ڈومینک راب نے نیٹو کے اتحادی ملکوں سے کہا کہ وہ اظہار خیال کی آزادی اور رواداری کی قدروں پر کندے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے ہیں برطانوی وزیر نے کہا کہ ان کا ملک ٹیچر کی ہلاکت کے معاملے میں فرانس اور فرانس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ نیٹو کے اتحادیوں اور دنیا کو رواداری اظہار خیال کی آزادی کی بنیادی قدروں پر کندے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی دہشک گردوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمیں تقسیم کریں فرانس کے درنانزلے میں ایک مسجد کو دھمکی دی گئی ہے اس مسجد کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ترکوں عربوں اور مسلمانوں سے تعلق توڑ لیا جائے اس وارننگ میں کہا گیا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے ہم تمہیں اپنے ملک سے نکالیں گے تمہیں ٹیچر کی ہلاکت کا حساب دینا ہوگا پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے مسلم لیڈرز کو ایک خط لکھتے ہوئے اسلامفوبیا کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے خلاف مل کر کارروائی کرنے کی ضرورت پر زور دیا عمران خان نے ٹویٹر پر دو پیجز کی امیج بھی شیئر کی انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ آج ہمیں ایک بہت بڑے مسئلے اور بے چینی کا سامنا ہے اسلامفوبیا بڑھ رہا ہے اور ہمارا مزاق اڑایا جا رہا ہے شان رسالت میں گستاخی کی جا رہی ہے مغربی دنیا خاص طور پر یورپ میں ایسا ہو رہا ہے جہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی ہے اور انہوں نے کہا کہ یورپ میں مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے مسلم عورتوں کو اپنی پسند کا لباس پہنے سے روکا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں کی لیڈرشپ قرار مجید اور پیغمبر اسلام سے مسلمانوں کی اٹوٹ نتیجے میں عمل اور رد عمل کا ایک خطرناک چکر شروع ہو رہا ہے عمران خان نے کہا کہ ہمارے لیے اسلام عیسائیت اور یہودی مذہب کے پیغمبروں کے خلاف کوئی بھی گستاخی نہ قابل قبول ہے اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم دنیا کے لیڈرز وضاحت کے ساتھ یہ پیغام پھیلائیں اور باقی دنیا کو متحد کریں جن میں مغربی دنیا بھی شامل ہے تاکہ اسلامفوبیا کو ختم کیا جا سکے عمران خان نے کہا کہ دنیا اس طرح نفرت کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی جسے صرف انتہا پسندی کے ایجنڈے کو فائدہ ہوگا جسے سماج بڑھ جائیں گے اور خون خرابہ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں امن اور رواداری کو کافی اہمیت دی گئی ہے جس پر ریاست مدینہ میں عمل ہوتا تھا اور میساق مدینہ سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو اسلام کے بنیادی اصولوں اور جذبے کے بارے میں بتائیں یمن کے عدن صوبے میں فرانس کے خلاف مظاہرہ کیا گیا ایجپ کی جامعہ اظہر اور ایجپ کے صدر عبدالفتیل سیسی نے بھی فرانس پر تنقید کی جامعہ اظہر کے سربراہ شیخ احمد الطیب نے دنیا سے کہا کہ وہ اسلامفوبیا کو جرم قرار دیں اور انہوں نے کہا کہ جامعہ اظہر الیکشنز میں فائدے کے لیے اسلام مخالف جذبات کے غلط استعمال کی مضمت کرتی ہے سیسی نے کہا کہ اظہار خیال کی آزادی کا مطلب دنیا کی کروڑوں مسلمانوں کی دلازاری نہیں ہونا چاہیے اس دوران ایجپ کے سپر مارکٹس میں فرانس کی پروڈکس کا بائیکارٹ کیا گیا چیچین لیڈر رمضان قادروف نے انسٹاگرام پر فرانس پر تنقید کی اور کہا کہ پیریس کی حکومت لوگوں کو دہشتگردی کی طرف دھکیل رہی ہے انڈینیشیا ترکی بنگلدیش اراق موریتانیا میں وہ ظاہرے ہوئے فرانس کی حکومت نے مسلم ملکوں میں رہنے والے اپنے شہریوں کو احتیاط سے رہنے کی وارننگ دی ہے دنیا بھر سے میں وقت ہو گئے چھوٹی سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا موسیقی 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 آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائن سے گھریں چارلی ہیپڈو میگزین میں تیبردوان کا قابل اعتراض کارٹون ترکی اور فرانس کے درمیان تلخیاں بڑھیں انقرہ نے کہا جوابی کاراوائی کریں گے مسلم دنیا میں فرانس کے خلاف مظاہر جاری پیرس نے پاکستان اور ترکی کو دی وارننگ کہا اندرونی معاملات میں داخل نہ دیں عمران خان نے مسلم لیڈرز کو لکھا خط کہا اسلامفوبیا کو ختم کرنے کے لیے ایک ہو جائیں دنیا کو اسلامی اصولوں سے واقف کرائیں فرانس کو یورپی ملکوں کی تائید برطانیہ نے کہا پیارس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں امریکہ میں ووٹرز کا جوش و خروش ستر ملین سے زیادہ ووٹ ڈال دیے گئے ٹرمپ اور بائیڈن نے کیے توفانی دورے دوہا ائرپورٹ پر عورتوں کی نامناسب تلاشی آسٹریلیا نے کیا احتجاج قطر نے کہا تحقیقات کریں گے انڈیا کے ساتھ سرحدی تنازعہ آپسی مسئلہ ہے مائک پومپیو کے بیان پر چائنہ کا جواب ہندوستان نے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی تیس نومبر تک بڑھائی چوبیس گھنٹوں میں چوالیس ہزار کووٹ کے بیہار کے اکھتر حلقوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے موڈی اور راہل نے دوسرے مرحلے کے لیے چلائی موہم جیریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کا آسٹریلیا نے کہا کہ قطر کے دوہا ائرپورٹ پر عورتوں کی نامناسب انداز میں تلاشی لی گئی آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ دوہا جانے والی دس فلائٹس پر خاتون مسافروں کے ساتھ اس طرح کی تلاشی لی گئی وزیر خارجہ میری سپین نے سینٹ میں ایک سنوائی کے دوران یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ یہ رویہ تکلیف دے اور دلازار ہیں آسٹریلیا کی عورتوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک پر ہمیں تشویش ہے ان عورتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ انہیں ہوائی جہاز سے باہر نکالا گیا اور ہوائی جہاز کے قریب پارک ایک ایمبلنس میں لے جا کر ان کے کپڑے اتارے گئے اور تلاشی لی گئی کم سے کم اٹھارہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا ان میں سے تیرہ کا تعلق آسٹریلیا سے اور پانچ کا دوسرے ملکوں سے تھا قطر کی حکومت نے کہا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے گی پتا چلا ہے کہ یہ تلاشی اس وقت لی گئی جب حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ٹائلٹ میں پیدا ہونے والا ایک بچہ ملا پتا چلا کہ یہ بچہ ایک پلاسٹک کے تھیلے میں ملا اسے کچھرے کے نیچے دفن کیا گیا تھا اب بات کرتے ہیں امریکہ کے الیکشنز کی امریکہ میں لوگ جوش و خروش کے ساتھ صدارتی الیکشن میں ووٹ دے رہے ہیں دوہزار سولہ کی صدارتی الیکشن میں جتنے ووٹ ڈالے گئے تھے اس کے آدھے سے زیادہ ووٹ اب تک ڈالے جا چکے ہیں کووڈ نائنٹین وبا کی وجہ سے لوگ پوسٹل بیلٹ کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں صدارتی الیکشن کے لیے اب ایک ہفتے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے عودے داروں نے بتایا کہ ستر ملین سے زیادہ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کر چکے ہیں ان ووٹرز کا کہنا ہے کہ وہ پوسٹل بیلٹ کا استعمال کرتے ہوئے کرونا وائرس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دورن ڈیموکرٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اہم ریاست جارجیا کا دورہ کیا ڈیموکرٹس امید کر رہے ہیں کہ وہ جارجیا کو ریپبلیکن سے چھینیں گے بائیڈن نے صدر ٹرمپ پر کوویڈ نائنٹین رسپونس کے حوالے سے سخت انقید کی اور کہا کہ انہوں نے امریکہ کو ناکام بنا دیا ہے دوسرے طرف ٹرمپ نے نبراسکا اور ویسکونسن میں ریلیاں کی ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر الیکشنز کے تعلق سے بعض سوال اٹھائے اور انہوں نے پوسٹل بیلٹ کی مخالفت کی ٹرمپ بعد میں اریزونا کے لیے روانہ ہوئے یہ اہم ریاست ہے جہاں سرویس کے مطابق فی الحال بائیڈن آگئے ہیں بائیڈن بعد میں ڈیلاوویر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ہندوستان سے انٹرنیشنل فلائٹس تیس نومبر تک بند رہیں گی اس طرح فلائٹ بین کی مدد بڑھائی گئی ہے لیکن بعض پہلے سے منظورہ اور ضروری فلائٹس پر پابندی لاغو نہیں ہوگی ڈیریکٹ ٹریٹ جنرل سیویل ایوییشن نے کہا کی انٹرنیشنل کارگو فلائٹس اور حکومت کی طرف سے منظورہ فلائٹس چلتی رہیں گی باس چنندہ روٹس پر کیس ٹو کیس بنیاد پر فلائٹس چلائی جائیں گی انڈیا کے کوویڈ نائنٹین کیسز اسی لاکھ ہو گئے ہیں مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار کو پار کر گئی ہے کرونا وائرس سے بری طرح متاثرہ ملکوں کے معاملے میں انڈیا امریکہ سے دس لاکھ کیس پیچھے ہے امریکہ نوے لاکھ کیسوں اور دو لاکھ بتیس ہزار موتوں کے ساتھ سب سے بری طرح متاثرہ ملک ہے وزارت سہت نے بتایا کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین کا ریکاوری ریٹ اور بہتر ہو کر نوے اشارہ آٹھ پانچ فیصد ہو گیا ہے اب تک بہتر لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران انسٹھ ہزار مریض ہسپٹل سے ڈسچارج ہوئے اس مدت کے دوران چوالیس ہزار کے قریب نئے کیس پائے گئے ملک کے ایکٹف کیسز جملہ کیسوں کا آٹھ فیصد سے کم ہو گئے ہیں فیلحال ایکٹف کیسز چھ لاکھ دس ہزار آٹھ سو تین بتائے گئے ہیں وزارت سہت نے بتایا کہ پورے ملک میں ٹیسٹنگ کی سہولتیں کافی بہتر ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پورے ملک میں دس لاکھ چھ سٹھ ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے اب تک تقریباً دس کروڑ پچپن لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں ہندوستان نے صرف ایک لیپس سے شروعات کی تھی اور پچھلے کچھ مہینوں میں دو ہزار لیپس کھل گئے ہیں پوری دنیا میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز چار کروڑ چوالیس لاکھ کے قریب ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اب تک گیارہ لاکھ پچھتر ہزار موتیں ہوئی ہیں امریکہ اور انڈیا کے بعد برازیل چوون لاکھ کیسزوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے یو اے ای میں چودہ سو نئے کیس پائے گئے اور تین نئی موتیں ہوئیں بیہار میں پہلے مرحلے کے اسمبلی الیکشنز کے تحت اکہتر حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے یہ حلقے سولہ زلوں میں ہیں ووٹرس نے کئی حلقوں میں جوشہ خروش کے ساتھ ووٹنگ میں حصہ لیا حالانکہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کئی احتیاطی قدم اٹھائے گئے وزیراعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر عوام سے کہا کہ وہ پہلے مرحلے میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں انہوں نے تمام لوگوں سے کہا کہ وہ ماسک پہنیں اور دو گز دوری برقرار رکھتے ہوئے ووٹ دیں یہ کوویڈ نائنٹین کے دور میں ملک کے پہلے اہم الیکشنز ہیں تمام پولنگ سینٹرز میں تھرمل سکرینز لگائے گئے تھے اور سینٹائزرز کا بھی انتظام کیا گیا تھا ایک پولنگ بوت پر صرف ایک ہزار ووٹرز کی گنجائش رکھی گئی تھی ووٹنگ صبح سات بجے شروع ہوئی جو شام چھے بجے تک جاری رہی پینتیس حلقے نیکس سلائٹ سے متاثرہ علاقے میں تھے جہاں سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ایڈیشنل چیف الیکٹرل آفیسر سنجے سنگھ نے بتایا کہ نیکس سلائٹ سے متاثرہ علاقے میں پیرا میلٹری فورسز کو تینات کیا گیا تھا تک کہ پرامن الیکشنز ہو سکیں کسی بھی ناخشگوار واقعی کٹالنے کے لیے حالات پر ہلیکاپٹرز کے ذریعے نظر رکھی گئی کومبنگ آپریشنز بھی کیے گئے اس مرحلے میں ایک ہزار چھیا سٹھ امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا جن میں آٹھ وزیر شامل ہیں وزیراعظم نریندر مدی اور کانگرس لیٹر راہل گاندی نے دوسرے مرحلے کے لیے مہم میں حصہ لیا بحار میں تین مرحلوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں دس نومبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی ان الیکشنز میں بی جے پی اور جے ڈی او اتحاد کا مقابلہ کانگرس آر جے ڈی اور کومنس پارٹیوں کی اتحاد سے ہے اب تک کہ اپینین پولز کے مطابق انڈی اے مہا گڑ بندن سے آگے ہے چائنہ نے انڈیا امریکا ٹو پلس ٹو باتچیت کے بعد امریکہ کے ایک بیان پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اس کا سرحدی تنازعہ دونوں ملکوں کا آپسی معاملہ ہے چائنہ کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے سیکریٹر افٹیٹ مایک پومپیو کے ایک بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی پومپیو نے ٹو پلس ٹو باتچیت کے بعد کہا تھا کہ ہندوستان چائنہ تنازعہ میں امریکہ پوری طرح سے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے چائنہ کی وزارت خارجہ کی ترجمہ نے کہا کہ انڈیا اور چائنہ کی درمیان سرحدی معاملہ آپسی معاملہ ہے سرحد پر صورتحال اب مستحقم ہے اور دونوں ملک باتچیت کے ذریعے مسائل حل کر رہے ہیں پومپیو نے منگل کو گلوان وادی میں جھڑپوں کا بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی اور خودمختاری کی حفاظت کے لیے نئی دہلی کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ڈلائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں چارلی ہیپڈو میگزین میں تیبر دوان کا قابل اعتراض کارٹون ترکی اور فرانس کے درمیان تلخیاں بڑی انقرہ نے کہا جوابی کاراوائی کریں گے مسلم دنیا میں فرانس کے خلاف مظاہر جاری پیرس نے پاکستان اور ترکی کو دی وارننگ کہا اندرونی معاملات میں داخل نہ دیں عمران خان نے مسلم لیڈرز کو لکھا خط کہا اسلامفوبیہ کو ختم کرنے کے لیے ایک ہو جائیں دنیا کو اسلامی اصولوں سے واقف کرائیں فرانس کو یورپی ملکوں کی تائید برطانیہ نے کہا پیرس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں امریکہ میں ووٹرز کا جوش و خروش ستر میلین سے زیادہ ووٹ ڈال دیے گئے ٹرمپ اور بائیڈن نے کیے توفانی دورے دوہا ائرپورٹ پر عورتوں کی نامناسب تلاشی آسٹریلیا نے کیا احتجاج قطر نے کہا تحقیقات کریں گے انڈیا کے ساتھ سرحدی تنازیہ آپسی مسئلہ ہے مائک پومپیوں کے بیان پر چائنہ کا جواب ہندوستان نے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی 30 نومبر تک بڑھائی چوبیس گھنٹوں میں چوالیس ہزار کووٹ کے بیہار کے اکھتر حلقوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے موڈی اور راہل نے دوسرے مرحلے کے لیے چلائی موہم یہ تھی آج کی خبریم شہد جیو اللہ فراسط کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی